السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلتس معلومات میں آج بری خاصلتوں کا باب شروع ہو رہا ہے جس میں سب سے پہلے غیبت کے بارے میں سوالات و جوابت کریں گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال غیبت کی تاریخ کیا ہے؟ جواب صدر شریعہ حضرت مفتی عمدد علی آزمی علیہ رحمت اللہ القوی نے غیبت کی تاریخ یہ فرمائی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا سوال غیبت سے کس طرح روکا گیا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارہ نہ ہوگا؟ سوال شبہ میراج پیٹ پیچھے برائی کرنے والوں کا کیا عذاب دکھایا گیا؟ جواب شبہ اسرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میراج کی رات میرا گزر ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے ہوا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے میں نے کہا جیبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ارض کی یہ مہ پر عیب لگانے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے لوگ ہیں سوال غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ جواب حضور تاجزار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے ارض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو ارشاد فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا سوال کون سا دوزخی ہے جسے جہنم میں مردار کھانا پڑے گا؟ جواب حدیث پاک کے مطابق غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا سوال غیبت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اٹھے گا؟ جواب غیبت کرنے والا روز محشر کتے کی شکل میں اٹھائے جائے گا سوال لوگوں کی عزت خراب کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ جواب حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے چہروں اور سینوں کو تامبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے سوال کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا کیسا ہے؟ جواب حدیث پاک میں ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے سوال حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا ہے؟ جواب حضور تاجدار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں سوال کون سے تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب حضرت سیدنا فقیح ابو اللیف سمرقندی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر ایک حرام کھانے والا نمبر دو بکسر تغیبت کرنے والا اور نمبر تین مسلمانوں سے حسد رکھنے والا سوال کیا غیبت کی کوئی جائز صورت بھی ہے جواب جی ہاں غیبت کی مباہ یعنی جائز صورت یہ ہے کہ فاسق معلن علانیہ گناہ کرنے والا یا بد مذہب یعنی برے اقائد رکھنے والے کی برائی بیان کرے جبکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے سوال کیا غیبت سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی ہے جواب جی ہاں وہ آسان ترین ورد یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد دوستو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ